پھر اس کے بعد سنن ابن ماجہ وغیرہ کی ایک حدیث سے رسول پڑھی ہے جس حدیث کو ان ائیمہ نے مشہور صحابی صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل دیا ہے روایت دیا ہے حضرت صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور یہ حدیث حضرت صوبان کے علاوہ اور بعض صحابی کرام سے مروی ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے ساتھ میں لوگو استقیموا ولن تحسو تین چیزیں بیان کی ہیں لوگو استقیموا ولن تحسو نمبر دو وَعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ عَامَالِكُمْ أَسْسَلَا نمبر تیر وَلَا يُحَافِضُ عَلَى الْوَضُورِ إِلَّا مُؤْمِن تین چیزیں نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان کی ہیں اور آج انہی تینوں چیزوں کو آپ حضرت کے سامنے پیش کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے آپ نے شات رمایا سب سے پہلے حدیث میں استقیموا اے لوگو تم سیدھی راہ پر چلو استقامت اختیار کرو استقامت کا مطلب یہ ہے اللہ اس کے رسول کے حکام پر کی پابندی کرنا خوشی میں غمی میں خوشحالی میں پریشان حالی میں تمنگری اور فقر و محتاجگی میں جس حالت میں انسان اللہ تعالیٰ مومن کو رکھیں مومن ہر قسم کی مصیبت کو اور حالات سے سمجھا ہوتا کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کے حکام کی پابندی پر ڈٹا رہے اسی کو کہا جاتا ہے استقامت اللہ اور اس کے رسول کے حکام کی پابندی کرنا اور شراطِ مستقین پر ڈٹے رہنا اب اس میں کتنی بھی دنیا کی بتے مشکلات آئیں ان کی پروہ نہ کریں اپنے رب کی ریضا کی پروہ کریں جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کو سلف آیت الائیمان کہا کرتے تھے بڑی زبردست آیت آیت الائیمان اس کا نام دیتے تھے لئیسا البر ان تولو وجوہکم کبر المشرق بل مغرب ولیکن البر افرحت جائیں تو اس آیت کو آیت البر کہا جاتا ہے آیت الائیمان آیت الائیمان یہ اس کا لقب ہے اسلام اس کا نام دیتے تھے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے توحید سے لے کر کے ادنا درجے کی نیکی مسافر کے مدد کرنا مسافر کے مدد کرنا مسافر کے خیال کرنا اس کو خانہ کلا دینا اس کے دکھترنے میں کام آ جانا تقریباً بڑے بڑے حقوق لا حقوق العباد بیان کرنے کے بعد آخر میں کیا فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي بَأَسَائِ وَغَرَّائِ وَحِينَ الْبَاسِ یہ تین مراحل انسان کے لیے بڑے سخت آتی ہیں ایک تو فقر و محتاجگی پریشانی کا ہو نمبر دو دشمنوں کے خوف کا غلبہ ہو کچھ بھی ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں قبر و اسلام کا معاملہ ہو نمبر تین انسان ترہ ترہ کی بیماریوں میں اور اپنے ذاتی پریشانیوں میں علچا ہوا انسان ان حالات میں دین پر قائم رہنے کے وجہ ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے رب العالمین نے فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأَسَائِ وَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَاسِ یہ تین حالات آگے کیا فرمایا اُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَكُوا یہ ہیں سچے مسلمان یہ ہیں پکے مسلمان اُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَكُوا یہ ہیں سچے مسلمان کہ کتنے بھی حالات بگڑے ہیں لیکن دین کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا حمت نہیں ہاری تین پر اسلام پر بکل یہ ڈھٹے رہی دشمنوں نے کتنا خوف ڈلایا لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف پر دشمنوں کا خوف غالب نہ آیا کتنی بیماریاں آئیں لیکن کوئی چیز ان کو دین کی راست سے ہٹا نہ سکی ان کے قدموں میں لگدش نہ آئی اُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَكُوا یہ ہیں سچے لو یعنی سچے مسلمان آگے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونِ هَيْهِ اَهْلِ تَقْوَى اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم کو سچا مسلمان بنائے اور سچا مسلمان وہی ہیں جو استقامت پر ڈٹر ہے یہی ہے اِسْتَقِيمُوا اے لوگو استقامت دیار کو اور پہ انہی یہی چیز ہے جس کو رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا فَاسْتَقِيمُكَ مَا أُمِرْتَا وَمَنْ تَابَ مَعَكْ اے نبی آم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو چاہیے کہ جیسے ہم حکوم دے رہے ہیں ویسے ہمارے فرمان پر استقامت اختیار کریں اللہ تعالیٰ سب کو استقامت نصیب فرمائے آگے اللہ نے دوسری چیز رشاعت رمائی استقیمو وَلَنْ تُحُسُو استقامت پر چلو استقامت اختیار کرو استقامت کا جو عجر و ثواب ہے اللہ نے کتنا عجر و ثواب رکھا ہے استقامت والوں کے لیے اس کو انسان شمار نہیں کرسکتا ہم کتنا عجر و ثواب دیں گے کتنا نیکیاں دیں گے کتنے تمہیں درجات ہم تمہارے بلند کریں گے یہ تمہارے شمار کے باہر میں جیسے کہ رب العالمین نے ساتھ رمایا وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحُسُوْحَا اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات سے تمہیں نوادہ ہے اگر نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کرسکتی یہ ہے میرے بھائی پہلی چیز استقامت نمبر دو دوسری چیز نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں جس کا تذکرہ کیا وہ استقامت پر قائم رکھنے والا عمل کتنی بڑی چیز خوشی میں گمی میں پریشانی میں تکلیف میں فقر میں محتاجگی میں کتنے بھی حالات بگڑ جائیں دین پر استقامت کب نصیب ہوگی سب سے بڑا عمل جو استقامت کب بن سکتا ہے وہ کیا ہے آنے فرمایا وعلمو انا خیر آمالکم الصلاح اے میرے اے امتیو یاد رکھو بہت ساری نیکیوں کا بہت سارے حکام کی تعلیم ہم دیتے ہیں تمہیں ہمارا عرب کتاب کے دریے اور ہم اس کے نبی اپنے فرمان کے دریے تمہیں بہت ساری نیکیوں کا بہت سارے آمال کا ہم تمہیں حکم دیتے ہیں لیکن یاد رکھنا جتنے نیک آمال اور جتنے نیکیوں کا اور فرما برداری والے آمال ہیں ان میں سب سے بڑا عمل کیا ہے نماز ہے اچھی طرح سے یاد رکھنا تمہارے آمال میں سب سے اچھا عمل جو خیر برکت کا ہے وہ کیا ہے نماز نبی رہی سرات اسلام نے شہی بن حبان وغیرہ کی روایت میں دو جملے کے اندر اس نماز کو اللہ نے کتنا بڑا اور کتنا خیر و عمل کا خیر و برکت کا عمل بطا بنایا ہے اس کو اس حدیث سے نبی رہی سرات سامنے یاد رکھو اے لوگو نماز میں اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت ہی رکھی ہے نماز میں خیر ہی خیر اللہ نے رکھی ہے اب تمہاری مرضی ہم نے تو بتا دیا کہ جتنے نیک عامال کرتے ہو اس میں سب سے زیادہ خیر و برکت والا عمل کیا ہے نماز ہے اب تمہاری مرضی جو چاہے نماز پڑھ کر کے فرائض نماز پڑھ جو چاہے نیکیاں اور خیر و برکت بڑھاتا جائے اور جو چاہتا ہے نماز سے دور رہ کر کے اپنی نیک اپنے آپ کو نیکی اور خیر و برکت سے محروم کرتا جائے السلام خیر و موضوع نماز میں اللہ تعالیٰ نے خیر ہی خیر رکھی ہے تمہارے ہائیو اللہ رب العالمین نے نماز کے بارے فرمایا اور یقین نماز اصل میں استقامت کا بہت بڑا سبب بنا کرتی کیوں نمبر ایک نماز پھنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جو اپنی رب سے دعا ماتے استقامت کی اہدن سرات مستقیم اور صحیح مسلم کی روائے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے اشارت رمایا حدیث قدسی جب بندہ کھڑا ہوتا ہے اور الحمدللہ رب العالمین شروع کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہاں سن لیا سن لیا تیری حمد قبول الحمدللہ کہا مالک یوم الدین کہا تیری حمد سنہ جو بھی تو نے میری تعریف کی ہم نے قبول کر لیا اور بندہ جب کہتا اہدن سرات مستقیم اللہ ہمیں سرات مستقیم نصیب کرنا تو اللہ نہیں کہتا ہم نے سن لیا بلکہ فرشتوں سے کہتا کہ آ رہو وَلِعَبْدِ ماں سال میرے بندے نے مجھ سے جو ماغا میں نے اس کو دے دیا اور کیا ماغا بندے نے اہدن سرات مستقیم اللہ ہمیں سرات مستقیم پھر سرات مستقیم سے ہٹانے والی دو چیزیں بڑی اہم تھی اللہ رب العالمین ان کا بھی تذکرہ کیا سب سے زیادہ سرات مستقیم سے دور کر دینے والی دو چیزیں تھی نمبر ایک یہود کا کردار یہودیوں کے طور طریقے اور نمبر دو عیسائیوں کا فیشن عیسائیوں کا فیشن ان کے کردار اللہ اکبر ایک طرف یہودیوں کا کردار بے ایمانی کا نمک حرامی کا حرام خوری کا دنیا میں فساد فیلانے کا یہ کردار کس کا تھا یہودی کا اسی لئے دیکھیں آج دنیا میں چتنا بھی بگاڑ ہوگا سب کے پیچھے یہودی لا بھی کام کرتی ہوگی وزیر آدم آپ کا ہوگا وزیر داخلہ آپ کا ہوگا فوج آپ کی ہوگی پولیس آپ کی ہوگی لیکن جھنڈی گھومانے والا راستہ بتانے والا کون ہوگا یہودی اس لئے آج مسلم ملکوں میں رہ کر کے بھی واللہ نہ ہماری مسجدوں میں جان محفوظ نہ ہماری عیدگاہ میں نہ ہمارے خوشی اور گمی شادی اور بیوہ میں کیوں دشمن فساد ایک تو یہ ہے ہر قسم کا فساد نمبر دو دوسری چیز جو ہے اباحیت تھا ہر برائی کو حلال کر دینا برائی کا تصور ختم کر دینا اس میں سب سے دادا دنیا میں آگے کون رہے عیسائی شراب نوشی زناکاری حرامکاری بے پردگی یہ ساری چیزیں اباحیت کی جو آئی ہے کہاں سے آئی ہے وہ عیسائیوں میں کیوں آپ حضرات جانتے ہیں عیسائی بھی حضرت عیسیٰ کے امتی ہیں نبی کے امتی تورہ انجیل کو ماننے والے عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں اور انجیل اللہ تعالی کی کتاب ہے اللہ کے نبی اللہ کی کتاب شراب کو حرام کرتے ہیں کبھی شراب کو حلال نہیں کر سکتے اللہ کے نبی اللہ کی کتاب بے پردگی کو حرام کرتے ہیں حلال نہیں کرتے کسی نبی نہیں کبھی گناہ کو حلال نہیں لیکن اس قوم کے اندر عذا دیکھیں اے باحیت اتنی چیز آئی کہ معلوم پڑھتا دنیا میں کوئی چیز حرام نہیں رہ گئی اور انہی کو دیکھ کر کے نبی علیہ السلام نے اشارت نمائیا تھا تم انہی دونوں قومیں قوموں کے طریقے کو اپناوگے سمجھ گئے نا ان دونوں قوموں نے جو کچھ کیا تم بھی وہی کرنا چاہوگے اسی لیے قرآن پاک سورة الفاقیہ میں جب ہم سرات مستقیم ماتتے ہیں تو ان دونوں قوموں سے پناہ اللہ یہود نصارا مقذوب علیہم اور پھٹکے ہوئے یہشائیوں کے طریقے سے ہمیں بچاؤ ایک تو ہم نے استقامت مانگی اور دوسرے ان قوموں کے نقص قدم پر چلنے ان کے طور طریقے کو اپنانے سے ہم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی اللہ ان دونوں قوموں کے برائیوں سے ہمیں بچانا غلط کی دار جو استقامت سے ہٹا دینے والی ہیں اس لئے کہا غیر المقذوب علیہم ورضالین اللہ کیا فرماتے ہیں فرشت و گوار ہو میرے بندے نے جو مانگا اور جس سے بچنا چاہا ہم نے اس کو دے دیا وہ نے عبدی ما شعل میرے بندے نے ہم سے جو مانگا ہم نے دے دیا تو میرے نماز سے بات چلی تھی نماز وعلمو ان خیر عامالکم السلام جتنی بھی نیکیاں تم کرتے ہو ان میں سب سے زیادہ تمہیں استقامت پر قائم رکھنے والا جو بڑا عمل ہے کیا ہے وہ نماز ہے اللہ تعالیہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے ذرا سوچو اللہ حیرت ہوتی ہے صرف سورة عبراہیم میں ابو الانبیاء ابراہیم خلیر اللہ علیہ سلام دو ان کی ان کے مطالق دو باتیں جب خان کعبہ تعمیر نہیں ہوا تھا اللہ رب العالمین ابراہیم خلیر اللہ کو حکم دیا کہ ابراہیم اپنی بیوی حاجرہ اور بیٹے اسمائی لے جا کر کے کہاں بسا دو مکہ میں لے کر کے آئے آئے بسا دیا ایک مسک پانی اور ایک تھیلہ رکھ دیا دعا کیا مانگی ربنا انی اسکنت من ذریتی بیواد غیری ذرعیم اند بیٹ کل محرم اللہ تو نے حکم دیا ہم نے ہم نے اپنی بیوی اور اس دودھ پیتے بیٹے کو تیرے گھر کے قریب آباد کر دیا بیواد غیری درعیم ایسی وادی ایسے آکے میں جہاں کوئی نہ انسان ہے نہ کوئی درخت ہے نہ کھانے پینے کے کوئی سامان ہے نہ کوئی کنوان اور نہ کوئی کھانے پینے کے چیز ہیں لیکن کیوں یہاں اللہ یہاں کیوں آباد کیا کیوں یہاں آباد کیا ربنا لیو کیم السلام اللہ تیرے گھر کے بادوں اس لیے ان کو آباد کیا تاکہ یہاں رہ کر نماز تیرے گھر میں پڑھا کریں نماز کیوں اللہ تعالیٰ کو ابراہیم معلوم ہے کہ جس انسان نے نماز کی پابندی کی اور جب میری اولاد نماز پڑھتی رہے گی تو کبھی اللہ تعالیٰ ان کو زائے اور برباد ربنا لیقیم الشرع اللہ ہم نے تیرے گھر کے بازو میں اپنی اولاد کو اس لیے آباد کیا ہے ایک بیوی اور ایک دودھ پیتا بچہ اس لیے ہم نے آباد کیا تاکہ تیرے گھر میں نماز قائم کریں اللہ اکبر یہ تو ہو گئی بات پھر بوڑھے بھی ہو گئی بچہ نمازی بن گیا ماشاءاللہ کیا پوچھنا باپ نے دعا مانگی اور رب نے اس بیٹے کی کیا تاریم کی خوبی بیان کیا ذرا ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی داستان سنو نبی تھا وعدے کا سچا تھا اور کیا تھا خود نمازی تھا اپنے گھروانوں کو برابر نماز کی تاکھی کرتا رہا یہ ان کی خوبی بیان کی بوڑھے ہو گئے ابراہیم خلیل اللہ پھر دعا چا ماتے ہیں رب بیجعل لی کس کی دعا ہے نماز مؤمن وضوح کرنے کے بعد کتنی نیکیاں کر لیتا ہے وضوح کیاں نماز بھی پڑھ لیتا ہے قرآن بھی پڑھ لیتا ہے مسجد میں بھی آ جاتا ہے تصویر تحلیل بھی کر لیتا ہے اور جو مؤمن جس کا ایمان کمزر و وضوح ہی نہیں کرے گا تو نماز کیا پڑھے گا لَا يُحَافِظُ عَلَى الْوَضُوِ إِلَّا مُؤمن اسی لیے نبی رہی اسراب السلام نے اس وضوح کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہی خاص طور سے امتیوں دبارے میں فرمایا اے لوگو صاحبہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم لوگوں تو پہچان جائیں گے کہ ابو بکر ہیں ابو حریرہ یہ عمر ہیں عثمان ہیں یہ علیہ پہچان جائیں گے لیکن جو آپ کے بعد دنیا میں آئے گے آپ انہوں کو کیسے پہچانے گے کیسے پہچانے گے آپ تو کہنے سب ہمارے بھائی ہیں تو حش کے میدان میں اپنے بھائیوں کو کیسے پہچانے گے اب یہ پیدا ہی نہیں یہ پہچانے گے کیسے آپ ہم کو تو آپ پہچان لے رہے ملاقات دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا ذرا بتاؤ ایک آدمی کیا ایک گھوڑا اور دوسرے کے سو گھوڑے ہیں سو گھوڑے والوں میں ایک آدمی جو ایک ہی گھوڑا ہے گھوڑا کیسا دبردست ہے پورا بدن سرخیا کالا ہے سرخیا کالا ہے لیکن چہرہ مو اور چاروں پیر کیا ہیں سفید کتنے ہو گئے ہیں چار پیر اور ایک چہرہ پانچ یہ سمک ہیں سفید ہیں ایک آدمی کے سو گھوڑے ہیں اور ایک آدمی کے پاس ایسا خصورت ایک ہی گھوڑا ہو اگر بھگ کر کے سو گھوڑوں میں چلا جائے تو پہچان لے گا کہ نہیں پہچان لے گا لیکن دور سے پہچان لے گا کیسے کیسے پہچانے گا اس کے چاروں ہین پیر شمک رہے ہیں اور چاروں اس کی پہچانی اس کا مو سفید ہے چاروں آدھا سفید ہیں یہ تو دور سے پہچان میں آ جائے گا آنے فرمائے گا آدم علیہ السلام کے دمانے اسے لے کر کے ایسا تک جتنے نبی آئے ہیں ہر نبی کے امتیوں میرا امتی جو رہے گا وضو کی برکت سے اس کے ہاتھ پیر چہرہ چمکتا ہوگا ایسے میں پہچان لوں گا اللہ یہ ہے پہچان میرے بھائی سرہا سوچو اتنی بڑی نیکی کون کرے گا جس کا ایمان درست ہوگا ورنہ مالش تو ایک گھنٹہ کرے گا سمجھے نا میک اپ آفیس میں جانا ہو تو پنرہ منٹ کرے گا لیکن اس کو وضو کے وقت وضو کرنا اس پر بھاری کیوں یہ ایمان کی کمزوری ہے میرے حیو وضو اور نماز ان دونوں کو اللہ حق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت پر قائم رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب قرار دیا ہے اور یہی میں نے پڑھی ہے میرے بھائیو اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر وہیں فرمایا ترہا کرو اے لوگو حشر کے میدان میں ایک دوسرے سے انسان بھاگتا ہوگا اور جہانم جوش مارتی ہوگی کیا مارتی ہوگی بل پھڑکتی ہوگی اور ایسی خطرناک ہے وہ کہ آدمی کے قدم کے نیچے وہ آگا گئی اس کی خوپڑی جہے پکھل جائے گی اور یہ چہنم کی آگ پکارتی ہوگی بلاتی ہوگی کس کو من عد بھرا جو دین سے نماز سے محمورتا ہے وطولہ اور شریع سے رو گردانی کر کے کسی اور رہ پر چلا جاتا ہے جہانم ایسی لوگوں کو چیک چیک کر کے پکارتی ہوگی بلاتی ہوگی اگر کوئی اس دن جہانم سے محفوظ رہے گا پکار جو نمازی ہوگی نمازی بھی ہمارے ہیں کئی طرح کے ایک رمضانی ہے اور دوسرے حبتہ واری جمع والا ہے اللہ نے فرمایا نہیں یہ نمازی نہیں اللہ دائمون جو اپنی نماز پر پابندی کیا کرتے ہیں جو نماز کی پابندی کرے گا دوستو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو استقامت نشد کریں گے اللہ سب کو عمل کے توفیق نمازی فرمائے باقی انشاءاللہ آگے لے لیکن اتنا ایک اعلان ہے شاید کی اگلے منگل کو درسنا ہو تو یاد رکھئے گا تیس تاریخ کو جو جمعہ آ رہا ہے جمعہ آ رہا ہے یہ آپ شیخ زائد روڈ پر جائیں گے تو کونسی جگہ حصت وقت الکوس کے سامنے ایک دارول بیر آفیس ملتا ہے دارول بلکل بڑا سے ایک مسجد پڑتی ہے رائے بلکل شارے سے زائد اتحاد مرحل وہاں کوئی الکوس کے علاقہ ہے الکوس کے سامنے والا تو انشاءاللہ وہاں اثر کے بعد سے اشاء کے بعد تک انڈیا سے علماء آ رہے ہیں حکومت کی طرف سے پروغام رکھا گیا ہے ایک دن کا صرف جمعہ کا تو انشاءاللہ یہاں بھی میٹری اسے سن قریب ہے اترے گی تو وہاں بھی قریب ہی ہوگا انشاءاللہ وہاں آپ آدھات پہنچیں یہ تیس تیس تاریف پر رہی تیس بروزے جمعہ بعد نماز اثر شروع ہوگا اور اللہ تعالیٰ عمل کے وہاں حاضر ہونے کی اور علماء کے موائز سے ہمیں مستفید ہونے کی تفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب قمل کی تفیق نصیب فرمائے باقی انشاءاللہ اس کے بعد کے درسوں میں اقول قولی ہادا واستغفر اللہ من کل دنب واتوب علیہ سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفروکا واتوب علیہ